انتظار ختم ہوا انجنئر رشید رہا ہو چکے ہیں تیہار جیل سے نکلتے ہوئے ان کی فوٹو ایک وائرل ہو رہی ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انجنئر رشید کے ساتھ ساتھ ان کا بیان بھی آیا ہے تیہار جیل سے نکلتے ہوئے انجنئر رشید کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے لڑنے کا اور وقت آ گیا ہے سب کو اگجوٹ اور یونائٹ ہونے کا ہم جو ہے کسی کو بکھریں گے نہیں بلکہ اگجوٹ کریں گے یونائٹ ہو کر لڑیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سانسے تھام لیجئے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تھم جائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لمبی سانس لیجئے کیونکہ انجنئر رشید جو ہیں جیل سے باہر آ چکے ہیں تیہار جیل سے نکلتے ہوئے باقاعدہ طور پر نظر آئے ہیں فوٹو بڑے پائمانے پر وائرل ہو رہا ہے انجنئر رشید کے فرزن جو ہیں وہ انجنئر رشید کو رسیب کرنے گئے تھے چاہے وہ اسرار رشید کی بات کریں ابراہ رشید کی بات کریں تو فلحال کے طور پر کل ملا کر اگر میں بتا دوں کہ سیاست میں آپ یا تو بڑاؤ نظر آئے گا یا پھر ان شارٹ میں میں یہ کہہ دوں کہ باقاعدہ طور پر چیزیں آپ صحیح نہیں ہوں گی کیونکہ انجنئر رشید کے اوپر نشانہ سادہ ہے فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ نے عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے بارہ مولا کی عوام کو لے کر کیونکہ انجنئر رشید جو ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کا کوئی نہیں سوچے گا اور انجنئر رشید کو ایپوائنٹ کیا ہے بی جے پی سینٹر کی ایک ٹیم نے اور سینٹر سے جو ہے اسے باقاعدہ طور پر اشاروں پر چلایا جا رہا ہے تو فیلحال کے طور پر جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان تک یہ خبر پہنچانا بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے کہ انجنئر رشید جیل سے باہر آ چکے ہیں جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور جیل سے باہر آتے آتے ایک بیان بھی بھڑکاؤ دے دیا ہے اور وہ بیان جو ہے آپ سنیں گے تو آپ بھی باقاعدہ طور پر یہ محسوس کریں گے کہ جذبہ ابھی بھی انجنئر رشید میں لگ رہا ہے انجنئر رشید کہتے ہیں کہ we'll fight for my people coming back to unite کشمیری people of not dividing them یعنی کہ آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں انجنئر رشید کہ میں اپنے لوگوں کیلئے fight کروں گا واپس سے unite کروں گا تمام کشمیری لوگوں کو نہ کہ divide کروں گا یہ چلتے چلتے انجنئر رشید کا کہنا ہے تو فیلحال کے طور پر یہ تصویروں میں آپ انجنئر رشید کو دیکھیں آپ یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں انجنئر رشید جیل سے باہر آ رہا ہے اور ان کے جو فرزن ہیں اور ان کے کچھ ایسے میمبران ہیں پارٹی کے جو انہیں receive کرنے گئے ہیں تو فیلحال کرسی کی پیٹی بان لیجے میں یہ ایک ضرور dialogue کہوں گا کیونکہ اس وقت کافی لوگوں کی سانسیں تھمنے والی ہیں اور کچھ لوگ لکھ رہے ہیں گبر is back کچھ لوگ لکھ رہے ہیں اچھا ہوا مگر لوگوں کا کیا ریکشن ہے یہ سب سے ایک اہم مدہ رہے گا لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا observe کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مدہ رہے گا اور آج آپ کو میں بتا دوں کہ جو روایتی سیاستدان رہے ہیں ان کے ناک میں دم ضرور ہوگا اور اچھا قدم بھی ہو سکتا ہے برا قدم بھی ہو سکتا ہے کیا policies ہیں وہ اللہ ہی جانے مگر فیلحال کشمیری جناب اتنے زیادہ اتنے بے سبری سے جو ہے انتظار کرے تو وہ انتظار پورا ہوا مگر کشمیری لوگ اب اتنے زیادہ جو ہیں باقاعدہ طور پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آگے جائیں تو دان ٹوٹے پیچھے جائیں تو کمر ٹوٹے تو کشمیری جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت وہ سوچ رہے ہیں کہ کس کی اور جایا جائے کس کو اپنا رہنما بنایا جائے کس کی بات پر بھروسہ کیا جائے محبوبہ مفتی کہتی ہے انجینئر رشید جو ہے بی جے پی کے سپانسرڈ ہیں بی جے پی بیک کر رہی ہے اور بی جے پی یہاں پر ماہور خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے عمر عبداللہ کہتے ہیں میرے خلاف سینٹر ایک سازش رشری ہے پہلے جو ہے گاندربل سے سرجان برکاتی کا فارم جو ہے وہ ایکسپٹ کروایا اور اس کے بعد ان کو لگتا تھا کہ میں بیروہ سے جاؤں گا مگر میں نے اپنے فارم جو ہے وہ بیروہ سے نہیں بلکہ بڑھگام سے برے ہیں اور اسی کے ساتھ سرجان برکاتی کے فارم جو ہے وہ بیروہ سے سبمٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک گیم کھیلی ایک سیٹ کے لئے گیم کھیلی مگر ایک سیٹ گاندربل جہاں پہ لوگوں نے کبھی انسی کو دھوکھا نہیں دیا ہے اس بار کیا انسی کامیاب ہوتی ہے اس بار کیا عمر عبداللہ کامیاب ہوتے ہیں ایک بار پھر سے کیا گاندربل کو چھوٹا لنڈن جس نے کہا تھا وہ لوگ بروسہ کریں گے گاندربل کو جس گاندربل نے ہمیشہ انسی کو سپورٹ کیا تھا کیا وہ پھر سے ایک بار عمر عبداللہ کو چوز کر پائیں گے سرجان برکاتی کی فیملی لنگیٹ پہنچی ہے انجنئر رشید کی کونسٹوئنسی میں انجنئر رشید کی پارٹی کہتی ہے ہم ان کو سپورٹ دیں گے فیلحال کے طور پر سیاست روش پر ہے بدلتے ہوئے کافی چہرے آپ کو نظر آئیں گے اور میں آپ کو آخر دم تک یہ کہتا رہوں گا کہ اینڈ تک دیکھئے گا کہیں سارے لوگوں کے چہرے سے نکاب اٹھے گا اور یہ گیم جو پولٹکس کی گیم ہے نا ایک عام کشمیری کے سمجھ میں بلکل نہیں آنی عام کشمیری اس کو بلکل نہیں سمجھ سکے گا ایک عام کشمیری سیاست کو بلکل observe نہیں کر پائے گا ایک عام کشمیری ہمیشہ سوچ میں رہے گا یہ کس کو وہ ڈالا جائے حل ہمارا مسئلہ حل کرے گا کیا پریشر کھو کر ہمارے لئے کھانا پکائے گا کیا کلم دواد ہمارے لئے کچھ کاپی کھٹیا کریں گی یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا سیب جو ہے کبھی رنگ لائے گا کیا بیٹ جو ہے کبھی کرکٹ میں نظر آئے گا تو یہ تمام سوال اس وقت تمام لوگوں کے چہروں پہ ہیں دل میں ہیں اور تمام لوگ بولنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سب سے بڑا سوال ہے آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے سب سے بڑا سوال ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قیدی جتنے بھی ہیں وہ جیلو سے رہا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ تین سو ستھر واپس آئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صفحہ ہٹنا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایسے ہٹنا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات اچھے ہونے چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہونا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پڑا لکھا نوجوان موکری لگنا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں وہ سب سے بڑا اہم سوال ہے اور آپ جو بھی چاہتے ہیں کومن بکس میں ضرور لکھئے گا اجراد کو میں ضرور لائیو آؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں سے بات کرنے کی اور آپ کی جو ہے اچھا جاننے کی کوشش کروں گا دیکھتری اید اٹائک رائٹر جعوید خان کے ساتھ